چاول کی یونیک پاپڑ سب سے پہلے ایک کٹوری چاول کا آٹا لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک گھول بنا کے تیار کر لیں گے اب اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو چلا کر ڈھک کر اچھی طرح سے سائیڈ میں اس کو رکھ دیں گے اب میں نے یہ سابودانہ لے لیا اس کو تین چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اس میں دو کلر میں نے ڈال کے رکھ دی ہیں اب گھول کو اچھی طرح سے چلا کے ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ میں تین چار چمچی گھول ڈال کے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور جو سابودانہ کا ہم نے کلر بنا کے تیار کیا تھا اس میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اس سے ایک یونیک ڈیجائن بن جائے گا اب میں نے پانی گیس پر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اس پہ یہ اپنا پاپڑ ڈک دیں گے اور ایک منٹ کے لیے اس کو اسٹیم ہونے دیں گے اور ایک منٹ کے بعد اس کو ہم لوگ اتار لیں گے دوسرا بچ اس پہ چڑھا دیں گے اب اس کو چاکو کی سائتہ سے اچھی طرح سے نکال لیں گے اور ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے نکال لیں گے بڑی آسانی سے یہ نکل آتا ہے اب اس کو پنکھے کے نیچے یا دھوپ میں آپ کہیں بھی سکھ آ سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو فرائی کر کے دکھا رہے ہوں یہ سیدھے پھول کے دگنے ہو جارہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں